بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا انسٹرکٹر شہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دیجیٹل ایڈوکیشن پر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پروگرامنگ ٹائم 3.5 جس میں ہمارے پاس پروبلم ہے رائٹ اپ پروگرام ایک پروگرام سیک اندر رائٹ کریں یعنی تین نمبر ہم انپوٹ کریں گے ان تین نمبر میں سے ہمیں بتانا ہے کہ سب سے بڑا نمبر کونسا ہے اس کے اوپر ہم نے سی کا جو پروگرام وہ رائٹ کرنا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل آپ تمام ویورز سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یہ آپ دیکھ سیتا ہے یہ ہمارے پاس ہے جی سی کا سنٹیکس سب سے پہلے ہم انٹر ڈیٹا ٹائپ کے اندر تین نمبرز کو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں جیسے کہ n1, n2, n3 تین نمبرز ہم نے ڈیکلیئر کر دیئے ایک میسی ڈسپلی کرتے ہیں جہاں پہ ہم یوزر سے کہہ رہے ہیں انٹر 3 نمبرز پرینٹ اپ فنکشن کا یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک میسی ڈسپلی کیا جس میں ہم نے لکھا انٹر 3 نمبرز تین نمبرز کو انپوٹ کر دے اور سکین اپ کی مدد سے ہم نے انپوٹ کروایا تین نمبرز ہیں تو یہاں پہ میں نے 3 ٹائمز لکھا پرسنٹیج ڈی پرسنٹیج ڈ پرسنٹیج ڈ اس کے بعد ان تین نمبرز کو باری باری سٹور کرنا ہے پہلے نمبر کو سٹور کرنا ہے n1 میں دوسرے نمبر کو سٹور کرنا ہے n2 میں اور تیسرے نمبر کو سٹور کرنا ہے n3 میں تو یہ تین نمبر ہم نے user سے input کروا لیے اب یہاں پر ہمیں condition لگا رہے ہیں جس میں ہم بتائیں گے if اگر n1 n1 greater than n2 سے اور اس کے ساتھ n1 greater than n3 سے تو کیا ہوا n1 n2 سے بھی بڑھا ہو گیا اور n1 n3 سے بڑھا ہو گیا تو ایک message screen پر display کر دو larger number percentage یہاں پر d لکھا اور یہاں پر ملکھا جی larger number ہے n1 اگر ایسا نہیں ہے چیک کرو else میں اسی کو copy کر دیتا ہوں یہ ملکھا کر دیا اور اس کو یہاں پر paste کر دیتا ہوں یہ paste کر دیا اب کی باری اب ہم n2 کو check کریں n2 بڑھا ہے n1 سے اور n2 بڑھا ہے n3 سے یعنی n2 n1 سے بڑھا ہو گیا اور n2 n3 سے بھی بڑھا ہو گیا تو larger number بیٹا کون سا ہو گیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں larger number ہو گیا ہمارے پاس n2 اب ہم نے check کرنا ہے اگر ایسا بھی نہیں ہوتا پھر ہم نے کیا کہنا ہے definitely اس کے بعد ہمارے پاس number کون سا بچ گیا ایک ہی بچ گیا وہ ہے n3 یعنی اگر ہی دونوں condition فاض ہو جاتی ہیں تو بچ کون سا گیا n3 بچ گیا وہی larger number ہے آئیے اس کو run کرتے ہیں یہی میں نے اس کو run کیا میں یہاں پر تین number input کرتا ہوں دیکھیں پہلا number دوسرا number اور تیسرا number تو larger number ہمارے پاس کون سا آ گیا 12 آ گیا اس کو ایک دفعہ اور run کرتے ہیں یہ ہی ہمارے پاس آ گیا پہلا number یہ ہمارے پاس آ گیا دوسرا number اور یہ ہمارے پاس آ گیا تیسرا number تو larger number کون سا ہو گیا 30 اب n3 کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دی آ گیا پہلا نمبر یہ جی آگیا دوسرا نمبر اور یہ جی آگیا تیسر نمبر تو لارجر نمبر is n3 یعنی 30 تو سوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ دسکس کیا کہ ایک پرگرام رائٹ کرتے ہیں جس میں ہم تین نمبرز انپورٹ کروائیں گے اور ہم نے بتانے کہ لارجر نمبر ان تینوں میں سے کون سا ہوگا میں امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور اس ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام پرنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ